میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی گیم ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گیم آپ کو انٹیلیجن بناتی ہے یہ گیم آپ کو سمارٹ بناتی ہے آپ کو ڈیسیجن میکر بناتی ہے تو دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ چس موفز کیسے ہوتی ہیں اور یہ موفز کیسے کرتے ہیں پان کیسے موفز کرتے ہیں اور کوئن کیسے موفز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو مٹیریر ہے یہ جو آرمی ہے ان کا نام کیا ہے پہلے تو ہمیں ان کے نام پتا ہونے چاہیے دوستو یہ جو فرنٹ پہ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پانز پی اے ڈبلو این پان اور یہ آٹھ پانز ہیں وائٹ کے اور آٹھ پانز ہیں پلیک کے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو ہم پانز کہتے ہیں اب یہ کارنر میں یہ آپ کارنر میں اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کارنر میں بھی اور اس کارنر میں بھی اس کو ہم کہتے ہیں رک آر ڈبل او کے رک پانز جو ہیں ان کو ہم اردو میں پیادہ بھی کہتے ہیں لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اچھا کھیلنی ہے سمجھنی ہے تو آپ انگلیش کی جو ٹرمز ہے اسی کو یاد رکھیں اسی کو یوز کریں تو یہ ہو گیا ہے رکھ جس کو اردو میں ہاتھی بھی کہتے ہیں لیکن ہم یہاں رکھ ہی کہیں گے رکھ کے ساتھ ہے نائٹ اور نائٹ کے ساتھ ہے بیشپ اور بیشپ کے ساتھ ہے کینگ اور پھر کوئن اور پھر کوئن اور بیشپ نائٹ اور رکھ تو دوستو یہ تو ہو گئے ان کے نام اب ہم سیکھتے ہیں کہ ان کے کام کیا ہے یہ کیسے موس کرتے ہیں کیونکہ جتنے جتنے بھی جو پیسز آپ کو نظر آرہے ہیں ان سب کی موس الگ الگ موس ہیں تو اس کو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے موس کرتے ہیں تو ون بائی ون سیکھتے ہیں تو پہلے سٹیپ میں ہم سیکھتے ہیں پونس کی موس تو دوستو یہ ہے آرٹ پونس اور اسی طرح آرٹ پونس بلیک کے بھی ہوتے ہیں جو کہ میں نے ابھی فیلحال بورٹ کو میں نے ریموو کر دیا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مووز کیسے کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پونز کیسے موو کرتے ہیں پونز موو کرتے ہیں سٹریٹ سیدھا رائٹ نہیں کریں گے لیفٹ نہیں کریں گے صرف سیدھا پون اور ساتھ ساتھ ہم نے موز بھی سیکھنی ہے اور روز بھی سیکھنی ہے چاست کی دوستو یہ انیشل پوزیشن پہ کوئی سا بھی پونز آپ فرسٹ ٹائم ٹو سکیر موو کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ موو نہیں ہوا اس کو آپ کر سکتے ہیں مگر یہ آپ کی چوائس ہے اس کو بھی آپ ٹو سکیر موو کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو میں نے ایک ہی گھر چلنا ہے تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے آپ اس کو ایک ہی گھر چل سکتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دو گھر چلنا ہے تو آپ اس کو دو گھر چل سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ کوئی سابی پون آپ نے جب بھی موو کیا ون سکوئر موف کیا یا ٹو سکوئر موف کیا اس کے بعد اس نے ایک ہی گھر چلنا ہے ایک ہی گھر چلنا ہے سٹریٹ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ لاسٹ ریک میں پہنچ جاتے ہیں تب ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے لاسٹ ریک میں پہنچایا تو فورا میرے پاس چوائس آگئی ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے بیشپ بنانا ہے یا رک بنانا ہے یا نائٹ بنانا ہے ایون کہ آپ کوئین بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئین بنانا ہے تو تو لوگ کوئین ہی بناتے ہیں تو یاد رہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں سوائے کنگ کے آپ کنگ نہیں بنا سکتے تو مثال کے طور پر میں نے یہاں پر اس کو اب ہم چلتے ہیں واپس اور اب ہم سیکھتے ہیں کہ پونز کیپچر کیسے کرتے ہیں تو اس کے بھی میں آپ کو ایکزیمپل دینے لگا ہوں دیکھئے گا تو دوستو یہ ایک ایکزیمپل آپ کے سامنے ہیں آپ مثال کے طور پر یہ وائٹ پون ہے آپ کا تو آپ اس پون کو کیپچر کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں کر سکتے تو یاد رہے پون مووز تو کرتا ہے سٹریٹ لائک پون مووز کرے گا سٹریٹ سٹریٹ بٹ کیپچر کرے گا ڈائیگنالی ایسے تو اس لیے اس پوزیشن میں آپ اس کو پون کو کیپچر کر سکتے ہیں لیکن فرنٹ والے پون کو یا کوئی سا بھی مٹیریل ہو چھوٹا بڑا اس کو آپ کیپچر پون سے نہیں کر سکتے رائٹ اوکے اب ہم کچھ اور بھی اگزیمپلز لیکھتے ہیں اور اس کو مزید سمجھتے ہیں تو دوستو یہ بگ پوزیشن ہے اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ آپ اس پون کو ٹیکس کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جساں پہلے کہا کہ آپ فرنٹ والے پون کو ٹیکس نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح بلیک کیونکہ بلیک جو مووز ازر کو کرتا ہو آرہا ہے بلیک بھی اس کو ٹیکس کر سکتا ہے ٹیک ہے اس ٹریکشن اسی طرح اچھے اب آجیں آپ اس پوزیشن پہ اس پوزیشن میں وائیڈ پون کین ٹیکس دس پون اینڈ دس پون پٹ نوٹ دس فرنٹ والے پون کو کیپچر نہیں کر سکتے جب بھی آپ نے کرنا ہے ڈائیٹ نہیں کرنا ہے اوکے تو ایک اور ہم اگزیمپل کو سمجھتے ہیں اب یہ بھی تو ٹیکنلی ہے تو کیا وائیڈ پون اس کو کیپچر کر سکتا ہے نہیں جی اتنے دور والا کیپچر نہیں کر سکتا وہ جب بھی کیپچر کرے گا سب سے اپنے جو مستیق ہے جو قریب ہے اس کو کیپچر کرے گا تو یہ مثال سمجھ لیں آپ اس پون کو کیپچر کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں کر سکتے اوکے تو دوستو تو in next phase ہم لوگ سیکھیں گے کہ بشپ کیسے موف کرتا ہے دوستو چنس گیم میں دو بشپ ہوتے ہیں وائٹ کے پاس اور دو بشپ ہوتے ہیں پلیک کے پاس تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بشپ ہے لائٹ سکویر میں اور ایک بشپ ہے ڈار سکویر میں لیکن دونوں کے چلنے کا جو سسٹم ہے جو فنکشن ہے وہ ایک ہی ہے وہ الگ نہیں ہے مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کی موفز سیکھیں کہ موفز کیسے کرتا ہے بشپ موفز کرتا ہے ڈائیگنالی آرائٹ اب یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پان ایک گھر موفز کرنا ہے لیکن کیونکہ بشپ سٹرونگ پیس ہے بانسبت پان کے تو اس کے جو اختیارات ہیں وہ بھی پان سے سیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ ایک موف ہے یہ ایک موف ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک ہی موف ہے اور اسی طرح یہ بیک فوٹ پہ بھی آسکتا ہے پان بیک فوٹ پہ نہیں آسکتا لیکن بشپ آسکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہو گیا اور یہ یہاں بھی ہو گیا اچھا اسی طرح ڈارسکیر بشپ ہے ڈارسکیر بشپ کیسے چلے گا ڈارسکیر بشپ بھی ایسے ہی موف کرے گا فرق کیا ہے کہ اس نے ساری زندگی رہنا ہے ڈارسکیر میں اور اس نے رہنا ہے لائٹسکیر میں اچھا اب لائٹسکیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ اچھا یہ لائٹ ہے تو میں یہاں آجوں نہیں جی یہ illegal move ہوگی یہ دیکھیں یہ آپ کو sign نظر آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں white bishop move کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو diagonally move ہی کرنا ہے آپ نے diagonally اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ bishop capture کیسے کرتا ہے جی دوستو تو یہ ایک example آپ کے سامنے آئے کہ bishop کیسے capture کر سکتا ہے تو bishop جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ diagonally move کرتا تو یہ capture بھی diagonally ہی کرے گا کیسے you can take this one you can take this one and you can take this one but not this اس کو آپ capture نہیں کر سکتے باقیوں کو capture کر سکتے ہیں یا ایک ایک بات میں آپ کو اور سمجھانا چاہتا تھا جو کہ بہت ضرور ہی ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اس position پر کہ میں نے spawn کو capture نہیں کرنا میں نے تو ایک جو بڑا material ہے کیونکہ knight جو ہے پانس سے زیادہ اس کی value زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو capture کرنا ہے تو یہ نہیں جی آپ اس کو capture نہیں کر سکتے یہ illegal move ہے bishop jump نہیں کر سکتا اوکے تو اس چیز کو آپ نے understand کرنا ہے ہاں first time in first move آپ اس کو capture کرنے in next move جب black کوئی بھی move کرے گا then you can take black knight اوکے i think کہ آپ کو bishop کی بھی سمجھ آگئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں next face میں ہم نے move سیکھنی ہے rook کی کہ وہ کیسے move کرتا ہے دوستو اس face میں ہم سیکھیں گے کہ rook کیسے move کرتا ہے ٹھیک ہے اور رک کا میں آپ کو simple بتا دوں یہ move کرتا ہے plus minus میں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانے ڈگھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کی power show ہو رہی ہے board کے اوپر کہ یہ کیسے move کرتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں explain کر دوں اور اس کا color سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کا color سے کوئی تعلق نہیں ہے بھٹ یہ اس نے جب بھی move کرنا ہے اس طرح اس نے move کرنا ہے plus minus میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے بھی اور ایسے بھی اور ضروری نہیں زیادہ یہ ایک گھر بھی چل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو گھر بھی چل سکتا ہے یہ backward بھی آسکتا ہے یہ آگے بھی جا سکتا ہے جتنی کرتا ہے تو جو رکھ ہے وہ capture اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح وہ move کرتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں اس کو سمجھیں ٹھیک ہے جی یہ ایک example ہے رکھ اس پان کو بھی capture کر رہا ہے یہ رکھ اس پان کو بھی capture کر رہ ہے یہ کیا وہ اس کو کر رہا ہے نہیں اس کو نہیں کر رہا کیونکہ یہ رکھ ہے یہ bishop نہیں ہے اگر یہ bishop ہوتا then you can take this pawn but یہ رکھ ہے اور رکھ جو move کرے گا اور capture کرے گا وہ پلس مائنس میں ہی کرے گا تو اب ہم next step پہ چلتے ہیں دوستو ابھی ہم نے دیکھا کہ bishop جو ہے وہ one square بھی چلتا ہے زیادہ بھی چلتا ہے رکھ جو ہے گھر بھی چلتا دو گھر بھی چلتا اور زیادہ بھی چلتا ہے but night different other species سے اس نے جب چل ہے اگر میں آپ کو اردو میں بتاؤ سیمپل بتاؤ تو ڈھائی گھر میں چل ہے جس کو کہتے ہیں two and half اور اگر آسانی سے میں بتاؤ آپ کی آسانی کے لیے چلنے میں کبھی آپ بھول جائے تو یاد رکھیں اس نے چل نا ایل شیف میں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی moves شو کر آنے لگ ہوں یہ اس کی power آپ کے سامنے آ گئی ہے ایل شیف بنانے کا سیمپل طریقی کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دو گھر سیدھے پہلے دو گھر سیدھے اور پھر ایک گھر ترچہ یہ ہو گیا ٹھائی گھر ٹھیک ہے one two and half اس کو واپس لاتے اور اسی طرح یہ right left بھی جا سکتا ہے one two and half پھر واپس لائیں one two and half اس طرح یہ back پہ بھی آ سکتا ہے one two and half پھر دیکھیں one two and half ٹھیک ہے جی تو اب سمجھتے ہیں کہ night capture کیسے کرے گا night capture ویسے ہی کرے گا جی وہ move کرتا ہے ٹھیک میں یہ position آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس ٹائم کی night تمام پانس کو capture کر رہا ہے کیسے one two and half اسی طرح آگے جائیں one two and half one two and ایک چیز میں آپ کو اور بھی ضروری سمجھتا ہوں سمجھانا جو کہ مثال کے طور پر this point یہ point اب آپ کہیں کہ اس کو میں capture کرنا ہے one مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ میں اس کو capture کرنا ہے one two two تو آیا نا half تو نہیں جی ایسا possible نہیں ہوگا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں night نے نہ ڈھائی گھر سے کم چل نہ ہے نہ زیادہ تو یہ possible نہیں کہ آپ spawn کو مار دیں ٹھیک کی آسانی کے لیے میں night کی moves کروں گا اور اس کو moves کرتے کرتے میں last rank پہ لے کر جاؤں گا یہ دیکھ رہی جی گا one two and half one two and half میں یہاں بھی آس تا ہوں one two and half اب مجھے last rank میں جانا کیسے جانا ہے one two and half اوکی اب اس طرح ہم واپس بھی آس سکتے ہیں one two half یہ دھائی گھر یہ دیکھیں L shape بس capital میں L shape میں ہی night move کرنی ہے اوکی جی اب ہم چلتے ہیں next face پہ چلی اب ہم سیکھیں گے queen کیسے move کرتی ہے اردو میں اس کو وزیر کہتے ہیں اردو میں یہ ہے انگلیش میں she تو اس کو ہم سیکھیں گے دوستو یاد رہے queen سب سے زیادہ strong piece ہے پورے chess پورے جس بورڈ ہے she can move like a pawn یہ دیکھیں اس کی پورے پر یہ دیکھیں کہ کہاں تک یہ اس کی strength ہے وجہ ہے she can move like a rook and she can move like a bishop and she can move like a pawn کی طرح بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر یہ light square میں ہے تو یہ light square bishop کے طور پہ کام کرے گی اور اگر یہ down square میں ہے تو یہ down square bishop اس کی power ہو گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دار square bishop کی طرح یہ move کر رہی ہے کوئی اور جیسے کہ بتایا یہ رکھ کی move بھی کرتی ہے کوئی تو اس کے اندر پاور ہے پاون کی اس کے اندر پاور ہے بشپ کی اور اس کے اندر پاور ہے رک کی تو سب سے strong پیس مانا جاتا ہے ٹھیک ہو جی اوکی اب ہم سیکھیں گے کہ کیسے move کرتا ہے دوستو ایک دو بات زہن میں رکھیں نمبر ایک تو یہ کہ گیم جو چس گیم ہے یہ کی کے اوپر بیس کرتی ہے مر جائیں گیم چلتی رہے گی آپ کے دونوں رکھ مر جائیں گیم چلتی رہے گی لیکن king نہیں ہے تو چس میں گیم possible نہیں ہے تو king کا ہونا must ہے اوکی تو king پر ہی گیم بیس کرتی ہے اور اس game کا objective ہے وہ ہے king کو check mate کرنا اب وہ check کیا ہے اور check mate کیا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں آنے جلدی سے آپ کو دکھاؤں گا کہ چیک کیا ہے چیک میٹ کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اب is just move سیکھ رہے اوکی تو king simple ہے یاد رہے یہ دیکھیں اس کی power ہے صرف ون سکر in دیکھیں بھٹ ون سکر ون سکر اور بیٹ فوٹ پہ بھی آسکتا ہے اور ڈائیگنی بھی بھٹ ون سکر یہ دیکھیں آمی آپ کی موو کر دکھانے لگا چکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں you can move your king in any direction but ون سکر ٹھیک جی ون سکر تو capture کیسے کرے گا یہ capture بھی ایسے ہی کرے گا جیسے یہ move کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک example ہے آپ اس pawn کو ٹیکس کر سکتے ہیں بھٹ اس کو نہیں کر سکتے اوکی اور ایک اور چیز سے سیکھتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں in this position you can take this لیکن میں جس طرح کہ in any direction in any direction one square آپ کینگ ورک کرتا ہے اور آپ کوئی سا بھی pawn capture کر سکتے ہیں دوستو next ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ مزید اچھ کے بارے میں explain کروں گا دوستو اس ویڈیو کو میں نے 8 9 گھنٹے کی مہنس سے بنایا ہے اور امید کرتا ہوں کہ لوگ میری خوصلہ ضائع کریں گے میں نہیں کہہ رہا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ لگتا ہے کہ میں نے مہنت کی تو آپ کر دی جیگا نہیں تو کوئی بات نہیں thank you so much ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ نہیں مار سکتے سکتے